اور اب آپ کو لیے چلیں گے اسلام آباد جہاں بر وفاقی وزیر خزانہ اصحاق دار پوسٹ بجٹ پریس کانفرنس کر رہے ہیں اسپیکٹی جگہ چودہ بلین سے ذرا اوپر چودہ شریعہ ایک بلین پروجیکٹ کی گئی ہیں تیس جون یہ ہم اس سال نے پندرہ بلین پر لے کے جانا چاہتے ہیں اور اللہ نے مدد کی انشاءاللہ تو اس کو ہم بیس بلین ڈالر پر تیس جون کونٹی سکچین پر میں آپ کو یہ سات سال اس لیے دے رہا ہوں کہ صرف تیرہ چودہ نہیں تیرہا تین سال کمیڈینٹوں میں آپ کو اپنی پروجیکشن دے رہا ہوں کہ ہمارا حدث کیا ہے ہم نے کہاں پہنچنا ہے اسی طرح ہمارا جو فسکل ڈیفیسٹ ہے وہ آٹھ شریعہ آٹھ فیصد پر کلوز ہو رہا ہے تیس جون ٹونٹی تھرٹین یہ ہم بڑا ایمبیشیس سسمیں ریڈکشن کا پلین ہے اس کے لیے آپ دیکھتے ہیں کہ ہمیں ہر ایک کے سپورٹ کی ضرورت ہے ہر ایک کو اس میں اپنا حصہ ڈالنا ہوگا اس کو ہم دھائی فیصد کم کر گئے اگلے سال چھ ایشاریت تین فیل لانا چاہتے ہیں اور مزید اگلے دو سالوں میں اس کو ہم کم کر کے پھر جو چودہ پندرہ ہے اس میں ایک ایشاریت تین فیل کی کمی انشاءاللہ کریں گے پانچ فیل پر لائیں گے اور تیس جون ٹونٹی سکٹین کا سال جو پلوز ہو دا اس کو چار فیل پر انشاءاللہ لے کے آئیں گے اسی طرح ہمارا جو ڈیک ٹو جی ٹی پی ہے یہ کرزوں کی جو لانت ہے اور یہ ساری مرض کی بیماری ہے کیونکہ جو آپ اپنا آمدنی سے اخلاقات آپ کے زیادہ ہوتے ہیں آپ کے پاس کوئی چارہ نہیں ہوتا اب کرزے ہوتے ہیں تو ہم انٹرس بڑھنا شروع ہو جاتا ہے اس کو ہم انشاءاللہ جو سکسی ٹی پنٹ ٹائپ پرسنٹ جو کہ ایک وائلیشن بھی ہے فسکل رسپونسیبیلیٹی انڈیٹ لیمیٹیشن ایک ٹو تازن فائیو کی اس کی وائلیشن بھی ہے ساٹھ ہی اوپر نہیں جانا چاہیے یہ ہم پہلے سال میں اس میں دو اشاریہ دو فیضت کی کمی ہم نے پلان کی ہے کہ اگلے سال تک ہم اس کو سکٹی وان پنٹ ٹری پرسنٹ پر لے کے آئیں گے اور انشاءاللہ بھی ہر ٹارگٹنگ کہ شوڈ کم ڈاؤن تو ففٹی فائیو پنٹ ٹو پرسنٹ بائی تھرڈیت جون ٹونٹی سکسٹین تو جو پر کیپٹا انکم ہے اس حوالے سے اس سال جو کلکلیشنز ہیں جی ڈی پی کو سامنے رکھے وہ تیرہ سو چھپن ون تھاؤن تھری فیپٹی سکس ڈالر پر کیپٹا ہیں اس کو انشاءاللہ تیس جون ٹونٹی فورٹین کو اگلے ایک سال میں قریبا سو ڈالر کی انکریز نائن جو ڈالر کی انکریز اور آگے جو ہماری جون جو پر گروت ہوگی اگر ہم نے سروائی کرنا ہے اگر ہم نے انفرسٹرکچر کو انویسمنٹ کرنی ہے ہم نے انرجی پرابلم دور کرنی ہے اور ہم نے فسکل دیریکشن صحیح کرنی ہے تو ہمیں جی ٹی بی گروت کو سات آٹھ بیسد کم اس کم لے کے جانا پڑے گا کیونکہ آپ کی جو پاپولیشن گروت ہے دو فیصد دو شہر یا ایک فیصد اس کے بعد اگر تین فیصد ہے تو تو اس پر ہماری ایک کلیر اور کٹیگورک ہماری ایک دیریکشن ہے اور انشاءاللہ جو ہم نے بجٹ پیش کیا ہے یہ ہم نے ان حالات میں اور ہمارا بیسز آپ میربانی کر کے ضرور مدنظر رکھیں کہ ہم کہاں سے شروع کر رہے ہیں اگر آپ اس کو مدنظر رکھیں گے کہ تمام میکرو ایکنومک انڈیکیٹرز میں ریپیٹ نہیں کروں گا میں نے جب پرسوں ایکنومک سروے آپ کی خدمت میں پیش کیا تھا اور آپ عوام کو اور قوم کو تو اس میں میں نے آپ کے ٹوئنٹی تھرٹین جو کلوز ہر ہے اس کے کلیر سارے فیکس آپ کے سامنے رکھ دیئے تھے اب ہم نے شروعات یہاں سے کرنی یعنی پلیز نیور فرگیٹ بیس لائن ویر ویر سٹارٹن ان دیکھ اس آن ریکارڈ ان دیکھ اس تو بی آلویز کنسیڈرڈ کہ ہم کہاں سے شروع ہو رہے ہیں لیکن ہماری ڈیریکشن جو ہے وہ ہم نے کوشش کی ہم ڈیریکشن اپنی اللہ کا فل سے پہلے دن سے سیدھی کر لیں جس کو ہم یہ کہتے ہیں کہ اکنومک ویجن کہلیں آپ یا آپ اس کو کہلیں کہ ہم نے ایک روڈ میپ جو بنایا ہے میڈیم ٹرم فریم ورک اکنومک میکرو اکنومک فریم ورک تو ان چیزوں کو اگر ہم سامنے رکھیں گے اور میرے لئے بڑا آسان تھا میں تین سو ساٹھ کو میں تین سو سی بلین کر دیتا جو کنونشنل ہوتا ہے بیس تیس بلین ایک طرف آپ دیکھیں کہ دو ہزار سات ملین ریوینیو جو اس سال کا کلوز ہونے جا رہا ہے ہم اپنے اوپر ایک بہت بڑا چیلنج کے طور پر ایک سکر پر رہے ہیں کہ دو ہزار چاسدو پچھتر ارب ہم ٹیکسز کٹے کریں now it is not a small target it's over 23% تو اگر ہم ایک طرف وہ کر رہے ہیں دوسری طرف ہم اپنے ایکسپینڈیجر وہ کر رہے ہیں کہ almost پچھلے سال جتنا ہم ایکسپینڈیجر چار فیصد زیادہ صرف کر رہے ہیں کبھی ہسٹری میں آپ کا ایکسپینڈیجر چار فیصد انکریز نہیں ہوا اور اس کی شروعات ہم نے austerity جو ہے اس کی شروعات ہم نے پرائیم میسٹر ہاؤس سے جناب میاں نوازشی صاحب نے کی ہے وزیراعہ صاحب نے اپنا سب سے پہلے کٹا ہے اپنا قریباً چوالیس پرسنٹ انہوں نے پی ایم ایل اپنا پرائیم میسٹر پی ایم سیکریٹریٹ سے جو ہے اس میں کٹا ہے اور almost 44% انہوں نے پی ایم ہاؤس سے کٹا ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ اگر ہم اس طرح کی شروعات کریں گے اور پھر انہوں نے public sector پروگرام کو بسط دینے کے لیے انہوں نے اپنا جو ان کا 42 billion اس سال جو پرائیم میسٹر نے استعمال کی ہے دو دونوں پرائیم میسٹر اور جو کریٹ ایک کرتے ملا کے تو انہوں نے اس کو شیلف کر دیا میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ شروعات آپ نے دیکھا کہ ہم نے منسٹر کی جو دہائیوں سے چل رہی ہے ہم نے اس کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا ہم نے جو بیوٹیز پہ بیان لگایا تھا جب میں کومیس منسٹر کیابنٹ کے اپرویول سے اور ایک آج میں آپ کو آج پھر میں آپ کو ریمائنڈ کراؤں گا فرسٹ دے آف دی گورنمنٹ میاں نواز شریف 1997 اوت فیبری 1997 and 12 اکٹوبر 1999 let me let someone show me single duty exemption certificate issued by the ministry of commerce not not a single one اور اس میں آپ کو بھی پتا ہے کہ کون بڑی بڑی لوگ ہوتے ہیں ان کے لوگوں کی تو تانگے کا باتی ہیں کہ ان کا گو روکے اس میں پریسنٹ صاحب ہیں پرائم نیسٹ صاحب ہیں اس میں چیف منسٹر ہیں گورنرز ہیں اس میں آپ کے عام ٹورسی چیفز ہیں بٹ میں نے کامرس منسل کے with the support of محمد نواز شریف as prime minister of پاکستان ایک ایک میں نے duty free نئی ایشو کیا تھا مجھے دکھ ہوا جب میں ابھی میں نے ساتھ کو جب اپنا اوٹ لی اس کے بعد میں نے مجھے شک تھا کہ کیا وہ بینٹین کیا گیا یا اس کو وائلٹ کیا گیا وہی بات in relaxation of that again 2005 میں چند بی بی آئی پیز گاڑیوں کی duty free sales tax free income tax free میں سمجھتا ہوں کہ یہ آپ کے سامنے یہ نہیں کہ ہم صرف باتیں کرتے ہیں ہم نے آپ کے سامنے آپ کو taxal quota کا یاد ہو when we abolished the discretionary powers of the commerce minister self imposed on the taxal quota اس country کے جو دھائی سال ہمارے پسٹی گورنمنٹی میں اب اس comparison میں پتہ نہیں اس وقت کتنا مناظب ہے 730 ملین کا revenue تھا ہمارا بھی پی ایم ایل ایم کا 97-99 کا 3.35 بلین this is the capacity this country has اگر ہم ایمانداری اور transparency کا ساتھ چلیں ہاں اگر ہم discretionary powers کو دون کر دیں اگر ہم پاکستان کے ایک ایک پیسے کی امین کے طور پر حفاظت کریں تو ہمارا تو ہمیں تو direction اور ہماری جو commitment ہے وہ یہی ہے کہ ہم نے پاکستان کے عوام کی امانت ایک ایک پیسے کی حفاظت کرنی ہم نے سواب دی دی اختیار کی طرح نہیں جانا ہم نے merit and transfer policy کو آگے لے کے جانا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ سارا combination of very tall challenge of revenue for ourselves کہ ہم نے وہ achieve کرنا ہے اور دوسری طرف a strict discipline is required کہ ہم 4 فیصد سے زیادہ ہمارا current expenditure نہیں بڑھے گا اور اس ساری کٹاوٹی اور austerity کے باوجود یعنی austerity کو چھوٹا amount نہیں ہے یہ 40 billion saving ہمیں generate کر کے دے گا یہ جو 30% کی austerity ہم نے سب پر لگا دی یعنی پرمیس صاحب کے تو 44 43% ہے ساری ministers کے اوپر other than salaries and launches they are there is a standing releases نہیں کر رہی 30% cut on the current expenditure will be there and 30% cut on each and every ministry would mean nothing less than 40 billion روپیز تو یہ ساری space یہ حواس تو نہیں آگے 360 سے 540 روپ لیکن اگر آپ نے اپنے ٹوٹا پھوٹا infrastructure اور انرجی اور روڈ اس کے لئے اگر آپ نے پیسے لگانے ہیں اور پورے ملک میں 1155 عرب کی سرمایہ کاری اور development پروجیکٹ پہ ہوگی بوت federal government provincial governments so we have to mobilize revenue increase the revenue cut the expenditure اور سارا سارا عبد اس کی impact دیکھیں دیکھیں اب long term کی بات کریں medium term سے long term اس کا impact شاید آج ہم جن لوگوں کو کچھ نہیں دے رہے یا نہیں دے سکے دینے کے باوجود وہ انشاءاللہ آنے والے وقتوں میں سبجیکٹ انشاءاللہ تو give them their due share تو میں آپ سے یہی گزارش کروں گا کہ یہ ہماری جو فسکل ایجسمنٹ اور یہ ساری چیزیں ہیں اس کو اگر اپنے مدے نظر رکھیں تو اللہ کے فضل و کرم سے ہم ہمارے نزدیک ہم نے کوشش کی ہے کہ ایک صحیح ڈیریکشن کو پہلے دن ملک کو اکنومک ڈیریکشن پر ڈال دیں ہم نے اس میں کئی چیزیں جیسے میں نے کہا کمپرومائز ہو سکتی اور یہ ہوتا رہا ہے کہ اپنی پلٹیکل یعنی پاپولیسٹ میر لے اپنے آپ کو ہیرو بنانے کے لیے تعریف کروان نہیں میں اس پہ بلیب نہیں کرتا میرا خیال ہے کہ ہمیں وہ جو ایمان بیری کے ساتھ ہم سمجھتے ہیں ہاں انلیس سم پروفیشن کنونسز می کہ نہیں بھائی یہ نہیں یہ کرو تو یہ پاکستان اس کے لیے میں حاصل میں سمجھتا کہ دنیا میں جہاں بھی چیزیں جو ٹھیک ہوئے ہیں بھئی بھی آپ دیکھیں یوکے میں جب گلوبر کائزز کے بعد جو نئی گورنمنٹ آئی ہے انہوں نے وہ ایریا جہاں کے کسی کو اکسیپٹیبل نہیں ہوتا ہے ہیلتھ نیشنل ہیلتھ سیکیوریڈی ہے نیشیس اس کے لیے انہیں کٹ لگا دی لیکن عوام نے اس کو خوشی سے قبول کیا انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے اگر ہماری ملک کی اکانومی ٹھیک ہوتی ہے دو تین سال تکلیف برداشت کر کے ہم سیدھے راستے پہ چلتے ہیں تو ہمیں یہ منظور ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں بھی ایک ریزولف کے ساتھ اس میں ہمیں آپ کی مدد کی ضرورت ہے آپ لوگوں کو ایڈیوگیٹ کریں آپ لوگوں کو اس طرف لے کے جائیں کہ بھائی یہ جو کچھ ہو رہا ہے اگر ایک دو سال کی تکلیف کر کے ملک ٹھیک ہو جائے گا تو پھر آنے والے ہمارے بچے انشاءاللہ اس کو ہمیں بھی دعائیں دیں گے اور وہ اچھی زندگی بھی گزاریں گے تین چار چیزیں میں کلیف کرنا چاہتا ہوں جو کہ میں نے کل سے نوٹ کی ہیں بجٹ کے حوالے سے وہ میں کلیفیشنی سیز ہو رہی ہے کہ میرا خیال ہے کچھ مس انٹرپرٹیشنز ہوئی ہیں ایک تو ساتھی نے میں نام نہیں لیتا انشور all of you know he has written کہ جی ڈسکیشنی فنڈ تو ادھر ہے سیکرٹ فنڈ جو میں نے ختم کیا اور وہ ہاں جی وہ منسٹرز کا بھی اور دوسرا بھی تو وہ تو ادھر ہے تو یہ یہ کیسے آپ کو پتا ہے کہ پنک بک جو ہے وہ کوئی دس سے پندرہ دن پہلے چھپ جاتی ہے اور اتنا بڑا والیوم تو نہیں ساتھ کو بھی شروع کوئی نہیں چھپ جاتا تو اس کے چھپنے میں ہفتے سے دس دن لگتے ہیں لیکن وہ اس میں اگر آپ پالیسی ڈسین لے لیں جو کہ جو کہ ہم نے گیارہ کی رات کو لے لیا گیارہ کی رات کو ہم نے ایک آفیس آرڈر ایشو کیا کہ یہ جو سیکرٹ فنڈ قریباً سولہ منسٹریز اور کچھ اٹانومس باڈیز اور کچھ دوسرے آرارے جو تھے ان کو وہ استعمال کر رہے تھے اس کا بقیدہ ایک اکاونٹنگ ہیڈ ہوتا ہے جس کے تحت وہ ملتا ہے تو ہم نے گیارہ کی رات جو ایک دن بجٹ سے پہلے ہم نے کہا کہ یہ ایک ایسی لانت ہے اس کو ختم ہونا چاہیے اس پہ آپ کو بھی پتہ ہے کہ ایک کیس بھی چل رہا ہے اور آپ پہ لوگ اس پہ لکھ بھی رہے ہیں تو ہم نے گیارہ کی رات کو دو کام کیے اور وہ میری ڈائریکشن پہ ہوئے ہیں اور اس کا ریکارٹ پہ موجود ہے سارا کہ تمام سولہ کی سولہ منسٹری جو لے رہی تھی ان کو بند کیا گیا آٹانومس جو دوسرے ادارت ان کو بند کیا گیا یہ صرف اور صرف ایکسپشن ہوگی نیشنل سیکیورٹی ایجنسیز کے لیے اور جو اریجنل کنسیو ہوتا ہے یہ کسی بھی ملک میں ہوتا ہے وہ صرف ان اداروں کے لیے جو ملکی سلامتی کی ذمہ دار ہوتے ہیں اور جو ادر وائز 34 اور جو انسیٹیوشن اس کو استعمال کرتی نہیں ہے ان کے اوپر 11 جون 2013 کو بین لگ گیا اس کی نیچر کیا تھی کہ بھائی آج رات صبح جب اٹھو گے تو جتنے پیسے اس ایکاؤنڈ میں بچے ہیں اب تک تو لے چکے تھے یہ ریلیزز ہو گئی پیسے چلے گئے وہ سارے کے سارے فریز کر دیئے گئے تھرہو اے جی پی آر اکاؤنٹ جنرل پاکستان کو یہ انسٹرکشن دے دی گئی کہ آپ آج اس ہیڈ کے اندر کوئی ٹرانزیکشن نہیں کریں گے اور جتنے پیسے ہیں اس مد کے اندر وہ آپ واپس فیڈل کنسولیٹر کاؤنٹ نمبر ون میں پاکستان کے خزانے میں واپس بھیج دیں یہ ایک تھا بیٹوین پرلٹ او جون اینڈ تھرڈیت او جون کے ایکشن نمبر دو اس ہیڈ میں ان کو کہہ دیا گیا ہے کہ جو پنک بوک میں جو اگر کسی امنسٹری کو اس ہیڈ کے طرح پیسے ہیں دے سٹینڈ کینسل سو وہ صرف میرا خیال ہے میرا ساتھی جو ہیں انہوں نے غالباً اس کو یا کنسیب نہیں کیا یا انڈرسٹینڈ نہیں کیا that office order has been issued that has been delivered اور اپنا اس میں کوئی ambiguity نہیں ہے میں i assure you کہ that has been done likewise ظاہر ہے کہ منسٹرز ان کی salaries ان کے allowances ان کے اس کو perks یا package as per law وہ جو ہیں اس میں discretionally جو ان کو fund ملتا تھا چھے لاکھ روپے سالانہ یا 50 مہینہ اس کو بھی abolish کر ریا گیا اور اس اس میں بھی this is tentative to be as adjusted and withdrawn کیونکہ جن ہی ہمارا finance will pass ہوگا تو جن ہی ہمارا finance will pass ہوگا انشاءاللہ جن کے آخر سے پہلے اور 1st july کو operative ہوگا تو یہ رقم پہ already ban لگ چکا ہے اور یہ میری speech میں بھی آ چکا ہے اور یہ finance will کا حصہ بھی ہے اور وہ automatically جو perks and privilege یہ جہاں بھی جس authority کہتا ہے تم کو discussion fund یہ مل رہا تھا that stands abolished i am sure all of you know کہ finance will کے پاس ہونے سے جو consequential effect ہوتے ہیں جتنے laws اس میں آتے وہ automatically standard as long as they are relating to the finance bill تو جو ہی ہمارا ہوگا اس میں ہم relative جہاں جہاں چیزیں کر دیں گے تو میں اس کی clarification میں سمجھتا تھا کہ ضروری ہے کہ آپ کو دوسری جو میں نے کل رات دیکھا وہ بہت زیادہ misunderstanding ہے کہ دیکھیں ہم نے حاجیوں پر ٹیکس لگا دی آپ نے پڑھا ہوگا کہ سارے تین ہزار پر حاجیوں پر ٹیکس لگا دی بھائی جان حاجیوں پر ٹیکس نہیں ہے یہ حاجی کروانے والوں پر ٹیکس ہے and they are making huge income this is on ان کی اچھی خاصی اس میں انکم ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ آنی چاہیے کہ حاجیوں پر ٹیکس نہیں لگایا ان کی حاجی کی کونس اوپر نہیں جا رہی یہ ان کی انکم ہے جس کو دو ہزار سے بڑھا کے جس کو ساڑھے تین ہزار پر حاجی ہم نے کیا ہے میرا خاص کا جو پرائیوٹ جاتے ہیں لوگ بزنس کلاس اور پرس کلاس اس کو ہیوج کاس پر حاجی ہے تو اگر اس میں سے پچاس مجھے نہیں پتہ پچاس زار بنا رہے ہیں یہ ستر زار بنا رہے ہیں اگر اس میں ساڑھے تین زار خزانے کو ہر ایک بندے کو سوچنا پڑھے گا میں نے اپنا کچھ نہ کچھ حصہ اس میں ڈال لیں کبھی پاکستان کو سیدھے راستے پہ لے کے آئیں گے یہ جو کلچر ہے سوچنے کا میں تو کچھ انکم ہے جن کو حج کرواتے ہیں اس سے تیسری جو چیز میں نے دیکھا کہ رات سوشل میڈیا پہ وہ کچھ لوگ گینگ آگ رہے کہ جی وہ ساٹھ ستر لاک والے پہ اتنا ٹیکس لگا دیا اور یہ مر جائیں گے میرا خیال ہے پلیز ہمیں یہ سوچ بدل نہیں پڑے ایک تو تم بڑے بڑے اپنا محیبے بطن ہونے کے دعوے کرتے ہیں ایک رویہ دینا پڑے تو ہمیں بھاگ جاتے ہیں آج بھی سکینڈینیوین کنٹریز میں ویسٹ میں فیش ہولڈ کے آگے لوگ ساٹھ فیصد تک انکم دیکس دیتے پاکستان نے تیس فیصد تک ایک بریکٹ کر دی کون سی قیام آگی اور اس میں جو لوگ ہیں صرف 3144 فال کرتے ہیں سوٹا اللہ 3144 کو تیگ دی ایک پاکستان ہوسٹ نو تین ہزار ہوں یا کوئی نمبر ہوں ہمیں پاکستان کی ایک ایک کم وٹ میں انشاءاللہ ہمیں سیدھے راستے میں ان سے اپیل کروں گا کہ اس ٹائپ کی ایک ٹیویٹی بند کریں اگر 3144 کو کچھ ہزار اپنی لاکھوں روپے کی آمدنی سے یہ بھائی دی میں ستر لاکھ روپے کی آمدنی والے پر یہ ٹیکس لگ رہا ہے میں ستر لاکھ والے بات نہیں کر رہا اگر ستر بوش پڑھ کہتے ہیں نہ کریں بھائی یہ دنیا میں ہوتا ہے میں نے بھی آپ کو یوکی مثال دی گلوبل اکومی کرایسز دوزہ آٹھ کے بعد جنہوں لوگوں نے میجرز لی ہیں تو میں سمجھتا کہ خوشی کے ساتھ میں کتھرہ کتھرہ مل کے ہم نے کتھرہ کتھرہ جوڑنے کی کوشش کی ہے آپ نے دیکھا کوئی ٹیکسیشن نہیں کی سولہ سے سترہ پرسن سیل ٹیکس تھا وہ انیوزل نہیں ہو گیا یہ ایک دو سال پہلے ہم نے اس کو نیچے لائے تھے پانچ سو تین عرب کر جو ٹیکس پیکیج لے آ آتے لیکن ہم نے چوری کو روک روک یہ تو معمولی ایجسمنٹ ہوتی ہیں پہلے بھی سترہ پرسن تو یہ تو ہوتا کہ ہم سولہ سے کو بیس کر دیتے بائیس ساڑھے بائیس پرسن یوکر میں رہا ہے پاکستان تو میں سمجھتا ہوں کہ میں دو تین پرسن بڑھاتا لیکن ہم نے نہیں کیا جتنی کم سے کم سوشل میڈیا کہ جی لیکن اس کا ڈیڈا نکو ہے تین ہزار اکسو چودہ بند ساڑھے ڈھارا ٹور کی قسموں سے مت کھلو پاکستان کے فیوچر سے مت کھلو ایسے درامے کر دو اور میں نے کل جب سب چاہل مجھ پہ لگ گئی میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم سب جذبہ نہیں رکھیں گے تو پھر تو پھر مجھ پچیس چھپیس سات لگ کیوں خوشی سے دوں گا اس کی وجہ یہ ہے اور میں کر کیا رہا ہوں کہ مووویبل ایسیٹ یعنی پراپٹی نہیں ہے اس میں کوئی گھر زمینے نہیں ہے اس میں صرف یہ ہے کہ شیئر کیش آپ کے بڑی بڑی گاڑیاں اگر ان چیزوں کے اوپر اللہ نے بلیس کی ہے اور کئی لوگ نے براست میں لی ہے وہ ٹیکس دیتے ہیں پانچ زہ دس زہ جنون ان کی کوئی انکم نہیں ہوگی ٹھیک ہے کئی لوگ جو ہیں جن کی فورن انکم ہے پاکستان کے قوانین انکم تیکس نہیں بنایا گیا اس کو میک انڈرسٹین اس کا ریشنل یہ ہے کہ جو غریب سے غریب طبقہ ہے جو ہماری غربت کے لگی سے نیچے رہتا ہے اس کی تعداد میں دکھلا اضافہ ہو گیا پانچ سال میں ہم اس کو نہیں کریں گے ہمارا زمیر کیسے مطمئن ہوگا ہمیں ایک لیوی ہے جو کہ انکم سپورڈ لیوی ہے یہ ہمیں خوشی کے ساتھ دینی چاہیے اور یہ جو پیسے ہیں یہ ٹیکس کے دھویزبل پول کا حصہ نہیں ہوں گے یہ پیسے جائیں گے ان پچھتر بلین کی طرف جو کہ ہم نے چالیس عرب سے بڑھا کے غریبوں کے لیے عرب ہم اس کو لے جا رہے ہیں تو یہ جو پیسے لوگ دیں گے وہ خوشی سے دینے چاہیے اور وہ پیسے جو ہیں وہ صرف اور اس بڑھا بڑھا بارہ سو روی مہینہ کیا گیا جو گیش ٹائپن تھا تو یہ چیزیں ہیں جو اگر آپ لوگوں کو تھوڑا سا ایڈوکیٹ کر دیں سب سے پیسے آپ کو کلیریٹی ہونی چاہیے تو میں نے ارز کیا کہ سیلی پہ پینتیس پرسن کی سلاب میس انڈرس تینیس پرسن پینتیس پرسن کی سلاب نہیں ہے میکس سلاب تھرڈی پرسن میں ستر لاکھ بلی بریکٹ ہے اور ستر لاکھ میں آپ کو بتا لیا بندے کتنے پال کرتے ہیں اٹھارہ ساڑھے اٹھارہ آمدنی والے کو ٹارگٹ کر رہے ہیں ساٹ لاکھ سے اوپر نون کارپیٹ انڈیجول اور اسو اوپی اس کے اوپر کاروپاری حضرات اس کٹیگری میں آتے ہیں نہ کمپنی ہیں نہ انڈیجول ہیں اور اس کٹیگری میں نون کارپیٹ انڈیجول اور اسو پرسن اس پہ ہم نے پچیس پرسنٹ جو میکس تھا اس کو ہم نے پینتیس پرسنٹ سٹیج کی ہے اور وہ ساٹھ لاکھ سے اوپر جو 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 لوگ ہیں اور جن کو پینتیس پرسنٹ ٹیکس دینا پڑے گا ایک تو سیلیڈ کلاس کنفیوشن میں ہے شاہد پینتیس پرسنٹ لگ گیا میں نے پینتیس پینتیس پرسنٹ یہ جو ہے اے اوپی اور نون کارپیٹ انڈویجوز ان کے اوپر چھے ملین سے اوپر والوں کے اوپر پینتیس پرسنٹ جو کہ انشاءاللہ مندور ہوگی اور لگے گی اوپر شاک اوپر نمبر رکھیں لیس تین ایٹ ہنڈ فیفٹی کیا کر رہے ہیں چوتی سو اور آٹھ سو بندے آپ اس ملک کی ایکنومک فیوچر کا فیصلہ کریں اور ساڑھے اٹھارہ جو کروڑ اس کا فیصلہ کریں یا آپ اور ہم ملک اس ملک کو اس دلل سے نکال لیں اور میاں نوازشی صاحب کی ویجن کا مطابق ایک نیا اکنومک ویجن لے اللہ کا نام لے اس سفر میں ایک جہاد سامن جاری کریں گے میں ان سے بھی اپیل کرتا ہوں کسی کو اپ شیط ہونے کی ضرورت نہیں ہے وہ خوشی کے ساتھ یہ ٹیکس دیں پاکستان کو اس ٹیکس کی ضرورت ہے اور یہ ٹیکس ہونا چاہیے میں اس کے بعد آپ کے سوال کو آپ کو زیادہ ٹائم ملنا چاہیے ساری دیکھیں ہم نے کورپرٹ ریشن کے لیے ساری دنیا میں کورپرٹ ریشن تو ڈاکومنٹیشن ہوتی سارا اس کو ہم نے انکریج کی ہے اس کو ہم نے کہا جی اگلے سال سے چودہ پرنے سے ایک فیصد پر اینم ہم کم کریں اور کورپرٹ ٹیکس کو تھرڈی پرسن پر لے کے آئیں اللہ تعالیٰ کرے کہ ہمارے ریسورس اتنے موبلیز ہو جائیں ہمارے جو ریزلٹ سے کامیاب ہمیں کر دیں کہ ہم اس کے بعد پھر اس کو ریڈیوز کرنے کی طرح چل سکتے ان سب کو کو مسئلہ نہیں ہے لیکن پہلے let's do business let's consolidate the financial position let's you know remove the structural imbalances which has been created let's put the macroeconomic framework on a very strong footing اس کے بعد انشاءاللہ room is open and we will do that last ایک اور صرف last صرف last کیونکہ جتنے میں نے پڑے ہیں economic survey کے حوالے سے ایک میرے ایک میرے بھائی نے لگ دیا کہ war on terror پہ کچھ گورے آئے مجھے ملے اور میں نے order کر دیا رات کو کچھ اس کو نکال لے میرا خیال ہے جو میرے پرانے دوست میڈیا کے ہیں جو مجھے جانتے ہیں میں میں اللہ سے ڈرنے والا بننا مجھے گورے شورے کالے گورے کرتے ہیں تو میں آپ کی وجہ کچھ میں نے بیان کی تھی لیکن چونکہ ایک صاحب نہیں لکھا میں سمجھ یہ میری ذمہ داری بنتی کہ میں آپ نے پڑھا ہوگا میں اس لیے اس کو نہیں ڈالنے دیا کہ اگر آپ گیارہ گیارہ جو آپ دس گیارہ جو آپ نے پرنٹ ہوا تھا اس کے بعد نہیں ہوا اس میں اگر آپ کہ رہے ہیں 67 بلین کے لوسی ہیں اور اس کے بعد آپ کے وزیراعظم دنیا میں جا گئی یونائٹی نیشن میں مکتی داروں میں تقدیر کرتے ہیں ایک دو مہینے پہلے تک ہمارے 80 بلین 85 بلین کے لوسی ہیں دو یا تین مہینے بلین ہوگئے سو بلین ہوگئے they have to satisfy me as soon as the team put up a committee put up decision to a committee i fix the committee وہ مجھے satisfy کریں کہ کیا ہے یا وہ مجھے satisfy کریں یا میں ان کو اپنی جو تھوڑی سی مجھے اللہ نے بیسیت پروفیشن علم دیا میں ان کو convince کروں once we are on the same page میں i'm not one of those scene minister کہ جو مجھے آئے اس کو آنکھیں بند کر کے سین لکھو پاپس کر دی مجھے 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 دیلیبر کم بٹ میں تو میں ادارش کروں گا اللہ کے فضل بیڑا گھرک کرنا تو مجھے یہ پروگرم نہیں چاہیے تو میں مجھے کوئی گورا سفیر کالا میری سب human لوگ ہیں میں اللہ سے صرف ڈڑھتا ہوں اور اپنے گائید جو میاں محمد نواز شریف جو ہمارے قائد ہیں ان کی ان کی ان کی حوالے سے میں اپنے کام اور فرائز انجام دوں گا کیونکہ میں ہمیشہ یہ مائن میں رکھ ہوں کہ اللہ کو جواب دیں سب چپ پہل کیونکہ ملائزہ کر رہے ہیں اس وقت وفاقی وزیر خزانہ اسحاق دار پوسٹ بجٹ پریس کانفرنس کر رہے ہیں اور بجٹ پر اٹھنے والے کچھ اعتراضات کے انہوں نے جواب بھی دیا انہوں نے کہ معیشہ ہمیں جب ملی تھی دگرگو حالت میں تھی اس کی بہتری کے لئے ایک دامات اٹھائے